اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتے ہیں آپ سب خیدر سوگے دوستو جو لوگ نیا بیجا پہ سعودی عرب جا رہے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ بہت کچھ گلتیاں کر جاتے ہیں جس کے وجہ سے ان کو کچھ نقصان اٹھانا پڑتا ہے ان میں سے بہت سارے لوگ انڈیا میں ہی گلتی کر جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ سعودی عرب پہنچنے کے بعد بھی گلتی کرتے ہیں تو میں دونوں جگہ کی گلتیاں بتاؤں گا اور دونوں جگہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا سمجھاؤں گا کہ آپ ایسی گلتی نہ ہی انڈیا میں کریں اور نہ ہی سعودی عرب پہنچنے کے بعد کریں کیونکہ ایسی گلتی ہے کہ آپ کو ہو سکتا نقصان جارہ اٹھانا پڑے اور جو سعودی میں آپ گلتی کرتے ہیں وہ گلتی تو آپ بلکل سعودی میں جانے کے بعد بلکل ہی نہ کریں نہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا لگایا ہوا پورا پیسہ ڈوب جائے اور آپ پھر سے انڈیا واپس چلے آئیں ٹھیک ہے نا کیونکہ پیسہ بہت سارا لگا کر لوگ سعودی عرب جاتے ہیں تو ویڈیو کو لاشٹ ا دور دکھئے گا اور ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نے کیا رہا ہے تو ہماری چینل کو لائک کر کے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ سیلیٹ کر لیجئے تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹفیکیسن آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ شروعات میں میں کمنٹ کا جواب دیتا ہوں اور ایک ایسا کمنٹ آیا ہوا لاشٹ والا کمنٹ آپ سنیں گے تو آپ بھی پریسان ہو جائیں گے آپ کو ب بہت جار جارہ جھٹکا لگنے والا ہے کیونکہ ایک وہ گلتی آپ انڈیا میں اکثر کرتے ہو ٹھیک ہے نا بھائی وہ بھی گلتی کرتا ہوں میں دو گلتیاں باتا رہا ہوں لیکن جو کمنٹ کا جواب ہے لاشٹ میں آپ جو دوں گا میں جواب او کمنٹ کا جواب تو بہت سارے لوگ بھی گلتیاں کرتے ہیں ٹھیک ہے نا چلیے میں پہلا کمنٹ لیتا ہوں پہلا کمنٹ آیا ہوا عادیت یا چوہان کی طرف سے بولتے ہیں بھائی کفیل کا پتا کا پتا کا سہی امیگریشن ہو جائے گا کیا آرسی کپیل نہیں دے رہا ہے یعنی کپیل ان کا آرسی اپنا نہیں دے رہا تو کیا پتا کا سہی امیگریشن ہو جائے گا تو بھائی کرانے والے تو بغیر پتا کا بغیر کچھ کے بھی کر دیتے ہو جائے گا کوئی دکھت نہیں کیونکہ ابھی جب سیٹنگ چالو ہو گئی ہے امیگریشن کی تو کوئی ٹینسن لینے کے بات نہیں ہے کوئی پرستانی نہیں ہے اس میں زیادہ پیسہ خرچہ نہیں کرنا ہوتا ہے آپ کو بس تھوڑا ہزار دوہزار زیادہ خرچہ کرنا پڑتا ہے آپ کا امیگریشن ہو جاتا ہے اور پھر بھی اگر آپ کا ایجینٹ نہیں کروا پا رہا تو ہمیں کمنٹ کیجئے میں اپنا نمبر دوں گا میں کروا کے دے دوں گا آپ کو تاکہ آپ کو کوئی دکھت نہ ہو اور دوسرا کمنٹ آیا ہمارے پاس مسادل اسکے کے طرف سے بلتا ہے سلام علیکم بھائیو علیکم سلام بھولا میرا میڈیکل بیس دن ہو گیا ہے ابھی تک موفہ نہیں ہوا ہے ایجینٹ بول رہا ہے کہ بیجا ہولڈ ہے اس لیے موفہ نہیں ہو پا رہا ہے کیا یہ صحیح بات ہے پلیج ریپلائی میں یہ ہی تمہیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ ایجینٹوں کا صحیح بات بتانے میں انس کی دکت کیا ہوتی ہے بھائی جھوٹ بولنے سے فائدہ کیا ہے صحیح پر بتا اور بیجا ہولڈ پر ہے تو بیجا ایسو نہیں ہو بیجا نکلا نہیں ہوا کالا نہیں ہوا اس سب ان کی بہانیں باجی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہے ہزار بات یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس بیجا آیا ہی نہیں ہوتا ہے اور آپ کا میٹکل کرا کر پیسے اٹھ کے بیجات ہیں بس آپ انتظار کیجئے ان کے پاس کوئی بیجا آئے گا تو پھر آپ کو اس کا بیجاستخ用 کروائیں گے کام کے لیے تو آپ وہاں سے اپنا بیجا اسٹم کروا لیجے بیجا لگوا لیجے صحیح رہے گا ایسے انجنٹوں کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے بھائی اور تیسرا لاشٹ سب سے بہترین کمنٹ جس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں جو اکثر لوگ کرتے ہیں بولتا ہے اے ہیں صدہ منساری کا طرف سایا ہے بھائی ہم میٹکل کرائے اور سلپ نہیں دیا ایجنٹ لے لیا جا کر ایجنٹ لے لیا جا کر اور بول رہا ہے انفیٹ ہوں اب بتائیے میں آپ کو کئی ویڈیو بولتا ہوں کہ بھائی اپنا جو میٹکل کرائے ہوئے ہو وہ سلپ کسی کو مد دو جب تک آپ کو یہ نہ پتا چل جائے کہ آپ فٹ ہو یا انفیٹ ہو اب اس بھائی کے ساتھ میں کانڈ ہو گیا ایجنٹ جا کر سلپ لے لیا اب ایجنٹ بولا بھائی تم انفیٹ ہو بھائی یہ ہو سکتا انفیٹ بھی ہو سکتے ہو لیکن جارت طرح ایسا ہوتا ہے نہیں ہے ٹھیکی نا کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ایجنٹ کے ہاتھ میں سلپ گیا اوہ آپ کو انفیٹ کر دے گا بولے گا آپ انفیٹ ہو اب اتنا پیسہ جمع کرو اتنا پیسہ دو میں آپ کا ریپورٹ فٹ کر دوں گا ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہے بہت لوگوں کو ساتھ ہوتا ہے اور جن لوگوں کو ساتھ بھی ایسا ہوئے کمنٹ جرور کیجئے گا تاکہ اول سے لوگوں کو معلوم ہو سکے اب ایسا ہوتا ہے اپ کو گلتیاں کے بارے میں دو گلتیاں to یہ گلتیاں کیا ڈس soortmmat اور دوسرا گلتیاں کرتے ہیں انڈیا میں رہتے ہوئے سعودی کے بارے میں میں بال لسٹ میں بتاؤں گا جو انڈیا میں رہتے ہیں جو گلتیاں کرتے ہیں وہ گلتیاں یہی کرتے ہیں کہ جب وہ لوگ جاتے ہیں میٹکل کرانے کے لیے Turr ڈاریٹ گمکہ کرا لیتے ہیں لیکن آپ کو ساید اندازہ نہیں ہوگا مجھے اس چیز کا پتہ ہے آج کل 80% تک لوگوں کو unfit کر رہے ہیں لوگ تھوڑی بہت پرولم ہوتی ہے ہلکہ پھول کا پرولم ہوتا ہے بیماری نہیں ہوتی ہے خود بولتے ہیں کہ بھائی یہ بیماری ہے نہیں اس کا کوئی دوائی نہیں بھائی جب بیماری ہے نہیں اس کا کوئی دوائی نہیں تو تو fit کیوں نہیں کر رہا unfit کر جاتے ہیں لوگ سنٹر والے unfit کر جاتے ہیں پھر ایسی صورت میں آپ کو بھائی دو سے دھائی آزار روپے لگیں گے میں کتنی بار بولا ہوں لگ بھاخر بھی یارت بیڈیو میں بولا ہوں میں کہ جب آپ گمکہ میٹکل کرانے جاؤ گمکہ میٹکل کرانے سے پہلے آپ سلیپ بک کر لو اب آپ دیکھ لو کہ کونسا سینٹر میں آپ کا سلیپ گیا ہے آپ اسی سینٹر میں جا کر آپ پری میٹکل یعنی کچھا گمکہ کرا لیجئے کچھا گمکہ کرانے کے دو سے دھائی آزار روپے لگتے ہیں اگر آپ اس میں unfit ہو گئے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ اپنا دیکھ لیجئے کہیں سیڈنگ ہو گئے رہے کسی سے کروا کے اپنا fit کروا لیجئے اگر آپ اس میں fit ہو گئے اگر پری میٹکل میں fit ہو گئے تو آپ کو جو ڈھائی آزار فیس لاتا ہے پری میٹکل کا اور ڈھائی آزار فیس اور دیکھ کے پانچ ہزار گمکہ کا فیس ہو جائے گا ڈھائی پانچ ہزار میں آپ کا میٹکل fit مل جائے گا ریپورٹ ٹھیک ہے نا یہ ایسا کرنا چاہیے میٹکل کرانے سے ایسا کرائیں گے میٹکل تو 100% گارانٹی ہے کہ آپ کبھی فسیں گے نہیں آپ کا کبھی میٹکل unfit نہیں ہوگا پہلے پری میٹکل کرائیے unfit ہو گئے کوئی بات نہیں setting کر آکے چلے جائیے اگر کوئی مالی جی اگر آپ fit ہو گئے fit ہو گئے پری میٹکل میں تو دھائی ہزار آر دیکھ کے اسی کو گمکہ میٹکل کر آکے آلائن ریپورٹ کروالی جی کوئی دکھت نہیں ہے سبھی ایجنٹ سبھی سینٹر والے ایسا کر دیتا ہیں پری میٹکل کرانے پر اگر پری میٹکل میں آپ fit ہو گئے تو ڈھائی ہزار روپے اور لیں گے ڈھائی ہزار 3 ڈھائی ہزار روپے اور لیں گے جو ان کا گمکہ چارج ہوگا آپ ملا کے آپ کا وائی fit روپر بنا کے گمکہ دے دیں گے اور آپ آرام سے سعودی عرب یا کہیں بھی جا سکتے ہو کوئی پرولوم نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اسی طرح ہمیں گمکہ کرائیں گے تو بہت شارہ لوگ ایسی گلتیاں کرتے ہیں اور میٹکل میں unfit ہو جاتے ہیں پھر ان کو جارہ پرسانی ہو جاتی ہے اور دوسرا گلتی جو آپ سعودی عرب پہنچنے کے بات کرتے ہیں بہت شارہ لوگ سعودی عرب پہنچتے ہیں نائے نائے رہتے ہیں ان کو کسی چیز کے بارے میں پاتا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا مالی جی آپ نے کانٹریکٹ ہوا ہے آپ کا سیلری کا بارے سو تیرے سو ریال جتنے کا بھی ہوا ہو اب سعودی عرب گئے تو آپ کے کانٹریکٹ سے حساب سے اگریمنٹ کے حساب سے پیسہ کمپنی نہیں دے رہی ٹھیک ہے تو آپ اس میں آپ گھبڑا جاتے ہیں گھبڑانے کے بعد بہت سارے لوگ اس کمپنی میں رہتے ہیں آپ کو چڑھا بڑھا دیتے ہیں کہ بھائی نہیں ایسا نہیں کرنا اچھے کرنا تم کام مت کرو تو کمپنی تم کو بڑھاک دے گی تنخواہ تم کو یہ کر دے گی تم کو وہ کر دے گی اور ایسا ہوا ہے ایک آدمی کے ساتھ ہمیں ہمیں میسیج کے ہمیں فون کیے تھے ہم سے بات ہوئی وہ بلنے کہ بھائی میں نے گلتی کر دی ہے بہت سارے لوگ بولے ایسا ایسا مت کرو کام مت کرو اب میں بیٹھ گیا اب ہی کمپنی مجھے کام پہ نہیں رکھ رہی ہے آپ اتنا پیسے لگا کجار ہو اگر سو دو سوڑیل آپ کو کمپنی کم ہی دے رہی ہے تو آپ رکھ لو تھوڑا کام کرو جب تک آپ کا اکامہ نہ بن جائے کیونکہ جب اکامہ بنانے پہلے آپ ایسا کام کریں گے ایسا کام کریں گے ٹھیک ہے نا بھلے آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے لیکن آپ کو ابھی سانت رہنا جب تک آپ کا اکامہ نہ بن جائے جب آپ کا ایک بار اکامہ بن جائے گا تو پھر ایگریمنٹ آپ کے پاس صحیح ہے اس کو دکھا کر آپ جوا جات میں جا سکتے ہیں تو پھر کمپنی آپ کی سننے گے بھی اور آپ کا جو ایگریمنٹ کا حضاب سے اور تنخواہ بھی دے گی ٹھیک ہے نا لیکن اگر آپ تین مہینہ سے پہلے اکامہ بننے سے پہلے اگر آپ نے بول یہ نہیں میں کام نہیں کروں گا مجھے اتنا پیسہ ایگریمنٹ ہوا ہے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے اتنا نہیں دیں گے میں کام نہیں کروں گا کسی کے بہت کام آ جائیں گے کسی کے چڑھانے میں آ جائیں گے پھر کمپنی سوچے گی تو آدمی بہت بکار ہے اس کو بھیجنا ہی پڑے گا کیونکہ تین مہینہ سے پہلے کمپنی بھیج دے گی تو اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے اس کا بھیجا بج جائے گا پھر اسی بھیج آپ کسی اور آدمی کو مانگا لے گی آپ کو کیا ضرورت ہے پھر اس کو اس کا کو کوئی نقصان ہے نقصان تو آپ کا ہوا اگر آپ کو سعودی عرب میں آئے تو تھوڑا جذبات سے کام نہ لیں ٹھیک ہے تھوڑا بھائک آؤں میں مت آئے اپنا خود دیماغ لگا ہے کہ آپ کچھ پیسہ لگا گا ہے کم سکم گئے ہیں تو آپ اپنا وہ پیسہ تو نکال لیجئے پھر واپس آئیے کوئی نیا بیجر ڈھونڈ کر چلے جائیے کوئی ڈکیت نہیں ہے لیکن جاتے یہ آپ بولیں گے نہیں میرا اسے لگا تھا آپ نے اتنا دیا اس کے ساتھ لڑائی کریں گے جھاڑا کریں گے تو اس سے آپ کا کوئی کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے ٹھیک ہے نا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کا نقصان ہی ہوگا وہ آپ کو ریٹنٹ بھیج دے گا تو اسی لئے تھوڑا سنبھل کریں تھوڑا سبر سے کام لیں کیونکہ سبر کریں گے تو آپ کی انساءاللہ آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا تو امید کرتا ہوں ویڈیو جرور پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو لائک سے ضرور کیجئے گا پھر میلٹر نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دعا میاد رکھیں اللہ حافظ